اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیٹی نیوز ناظرین سابق وزیراعظم نواز شریف جو پینما کیس کے بعد ان کو کافی سارے اکاؤنٹابلٹی کورٹ کی جانب سے ان پر ریفرنسز دائر کیے گئے ان میں سے جو کچھ ریفرنسز شامل تھے ان میں ریسنٹلی اگر ہم بات کریں الازیزیہ ریفرنس کے حوالے سے تو اس میں جو ہے انہوں نے دوبارہ سے درخواست دائر کی ہے وہ ساتسفائیڈ نہیں ہے ججمنٹ سے اور اس ججمنٹ میں جو ہے جو انہوں نے ایک اپیل کے لیے جانے کے لیے ایک اپلیکیشن دی تھی دوبارہ سے اپلیٹ فورم پہ گئے تھے اس میں اس بھیرنگ کے حوالے سے جو ہے ان کو استثناء حاصل ہوا ہے یعنی ان کو جو ہے چھوٹ دی گئی ہے اپیرنس سے کہ آپ اگر اپیر نہیں ہو رہے تو آپ کا کاؤنسل اپیر ہو رہا ہے لیکن جو ان کے کاؤنسل ہیں راجہ صاحب ان کو کچھ کنسرنز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ ان کو فرہام کی گئی تھی ڈاکیمنٹس کی وہ الگ ہے اور جو بھائی کورٹ میں رکھی ہوئی کوپی ہے وہ الگ ہے اس لیے آرڈر دیا گیا ہے کہ جو کوپی ہے اس کو دیکھا جائے اور جو ڈاکیمنٹس اس میں کم ہیں اس کو جو ہے کمپلیٹ کیا جائے یہ تمام تر تو ان کے کاؤنسل کے جو ہے کچھ تحافظات ہیں ساتھی ساتھ جو ہے ٹوانی سکس مارچ کو ان کو چھے ہفتوں کی بیل دی گئی تھی اور اس چھے ہفتوں کی بیل جو ہے اپٹینیورز کا ختم ہونے والا ہے چار ہفتے سے زیادہ لگ بگ پانچ ہفتے ہو چکے ہیں ان کی اس بیل کو اور یہ بیل جو انہوں نے لی تھی وہ اس لئے لی تھی کہ کچھ مرسی گرانڈز کے اوپر ان کی طبیعت خراب تھی ناساسی طبیعت جس وجہ انہوں نے یہ بیل لی تھی اور اتنی لمبی بیل جو ہے ان کا ایک پانچ ہفتے کا اپٹینیور گزر چکا ہے لیکن اب تک ہمیں کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملی جس میں ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان کی انجوپلاسٹی ہوئی ہے جو بھی ان کا ایک پریسکرائب ٹریٹمنٹ تھا جو ان کو انجائنا اٹیکس تھے جو ان کے ڈاکٹر کہہ رہے تھے صرف ان کو سرجریز کی ضرورت ہے کوئی بھی ایسی اب تک اپ ڈیٹ نہیں آئی اور یہ کہا گیا ہے ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے صرف یہ ہی بتایا گیا ہے اور ان کو خاص طور پر جو ہے آرام کا کہا گیا ہے اور ان کو بالکل منٹلی جو ہے پریشر لینے کا بھی اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ منٹلی پریشر نہ لیں لیکن دوسری جانب سے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں کی گئی تو ان ریفرنسز پر تو ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے لیکن ساتھ ہم ملکی صورتحال جو ایک ہے سچویشن اپوزیشن کی اس پر بھی بات کریں گے بلاول زرداری یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں کوئی وان یونٹ کی بات کرتا ہے یا صدارتی نظام کی بات کرتا ہے نافذ کرنے کی تو یہ ملک جو ہے وہ ٹوٹے گا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن یہ بلاول زرداری کا کہنا ہے کیوں وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ریپریزنٹیٹف سے بھی ہم پوچھیں گے اس قسم کی کیا باتیں ہیں کیا اٹھاروی ترمین کے حوالے سے کچھ ان کو ایشیوز ہیں یا وہ وان یونٹ کے حوالے سے کیا چیز ایسی سمجھتے ہیں جس وجہ سے انہوں نے اتنا خطرناک اور سویر بیان دیا ہے ساتھی ساتھ ہم دیگر ایشیوز پر بھی بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کا جو چین کا دورہ ہے اس پر بھی بات کریں گے پہلا دورہ ان کے اوٹ ٹیکنگ سیرمینی کے کچھ ہی عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ہوا اب یہ دوسرا دورہ ہوگا اس پر کیا اپ ڈیٹس ہوں گی اور کیا پاکستان کے لئے بہتری ہوگی اس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بلال غفار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے السلام علیکم صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں باقی مہمان بھی ہمیں فردر پروگرام میں جوائن کریں گے سر بیرون ملک فانلی کہہ دیا ہے نواز شریف نے کہ مجھے بیرون ملک علاج کے لئے جانا ہے چھے ہفتوں کا ٹائم جس میں سے لگ بھگ نائنٹ آف میے تک جو ہے ان کا ٹینرو ختم ہو جائے گا جو چھے ہفتے کی بیل کا وقت تھا پنجاب گورنمنٹ جو پی ایم ایل این کی تھی یا جب پی ایم ایل این جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو وہ بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم نے سٹیٹ آف دا آرٹ ہسپیٹلز پاکستان میں بنا ہے اور یہ ہم نے جو ہیلتھ ریفارمز کے عام آدمی کو ہم نے ہیلتھ ریفارمز کے بینفیٹس پہنچا ہیں سوال یہ بنتا ہے آج کیا پاکستان میں ایسا کوئی بھی ہسپیٹل نہیں ہے جہاں پہ محترم نواز شریف صاحب کا علاج ہو یہ ان کی گورنمنٹ کے ایگزیمپل کہ آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہی سوال میں نے پی ایم ایل این کی ریپریزنٹیٹف سے کئی دفعہ کیا ہے لیکن اس کا جواب نہیں ملا یعنی it's so unfortunate کہ نواز شریف صاحب نے پہلے پلی مانگی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور اگر میرا اور مریم نواز on the record انہوں نے کہا کہ اگر میرے والد صاحب کو فوراں ٹریٹمنٹ نہ ملی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب پانچ ہفتے گزرنے کے بعد ہی کہنا کہ مجھے بیرون ملک علاج جانے کے لیے جو میرا جو ہے ضروری ہے پہلے ہم پہ الزام لگائے جاتا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ان کو ہیلپ کی فیسیلیٹیز نہیں دے رہی علاج ان کو جو علاج کروانا ہے اس میں رکاوچ ثابت ہو رہی ہے لیکن مجھے بتائیں کہ جب سے ان کی بیل ہوئی ہے آج تک کیا ان کے ہیلپ پروسی جزویں ہیں اور آج وہ ریویو پیٹیشن ڈال لیں کہ مجھے پاکستان میں کسی بھی ہسپیٹل پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے اور مجھے لنڈن جانا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ جب یہ جیل میں مجھے تو کہیں گورنمنٹ نظر نہیں آتی یہ کہ ایک ہسپیٹل نہیں جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا علاج ہو گئی یا یہ کیا یہ دونوں طرف کا ایک question raise نہیں کر رہا یعنی کہ تعلیمی نظام پر بھی کر رہا ہے کہ جو ڈاکٹرز پڑ رہے ہیں educate ہو رہے ہیں یہاں سے اس system سے بن رہے ہیں ڈاکٹرز ان پر بھی trust نہیں ہے اور جو system یہاں پر جس طریقے سے operate اور govern ہو رہا ہے hospitals کا اس پر بھی trust نہیں ہے کہ ہم یہی تو کہتا ہے کہ اداروں کو state institutes کو تباہ کیا گیا اور آج عام آدمی کے پاس education کی facilities ہیں نہ health کی facilities ہیں even کہ صاف پانی بھی پینے کی نہیں ہے تو coming back to your question تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جیل میں جب جاتے ہیں اندر ہوتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں پھر یہ foreign ان کو باہر آنا ہوتا ہے depressed ہو جاتے ہیں تو ایسے کام کیوں کرتے ہیں کہ ان کو جیل جانا پڑتا ہے اور جیل ایسی جگہ ہے کہ جو بھی جائے گا وہاں depressed ہی ہوگا تو وہ باہر آ گئے اور اب کہہ رہے ہیں مجھے لنڈن جانا ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کوئی نرو مانگ رہے ہیں کیا یہ پانچ ہفتے بعد مانگنا کیا یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے کہ پانچ ہفتے پہلے گزار لیے جو کہ بیل کے ملے تھے obviously this is a ڈیلینگ ٹیکٹکس اور سپریم کورٹ کا decision ہے کہ یہ چھ ہفتے کے بعد واپس جیل جائیں گے جو آپ اس decision کو پڑھیں کہ آپ الاج کروائیں اور آپ کہیں بھی پاکستان میں آپ کہیں بھی بھی جاکے پاکستان میں آپ کہیں بھی الاج کروائیں اور چھ ہفتے کے بعد آپ کو واپس جانا ہے اس وقت انہوں نے question raise نہیں کیا وہ جب شروع میں جب ان کے decisions آتا ہے نا تو وہ مٹھائیاں باتتا ہیں جب وہ decision پڑھتے ہیں جب ان کو اردو translation آن ملتی ہے پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ decision کیا ہے ان کو problem یہ ہے کہ اتنی confusion ہے کیا خود کو سات سال قیت سے wave کر پائے گی دیکھیں یہ تو court نے decide کرنا ہے لیکن court ازاد ہیں سارے دارے ازاد ہیں وہ independently کام کریں گے اور court نے ان کو temporary release دیا ہے جتنے بھی cases بنے ہیں وہ سب میں وہ certified ناہل ہوئے ہیں جب یہ جائی ٹی بنی تھی اور جائی ٹی میں وہ جب five zero کا جو judgment آئے تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح corrupt practices irregularities ہوئی ہیں اور وہ چار apartments وہ جب famous چار apartments سے ان کی money trail ابھی تک نہیں ملی تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے money laundering گئی ہوتی ہے پیسے پاکستان سے باہر جاتے ہیں پھر وہی پیسہ واپس official ہو کر آتا ہے PMLN کا ایک اور narrative ہے وہ وہ کہتے ہیں وہ PMLN والے کہتے ہیں کہ ہم سے remittances کا نہ پوچھیں تو پاکستان کا فائدہ ہے اس میں دیکھیں ریمٹنس دیکھیں 1992 میں یہ ایک rule بناتا ہے کہ جو بھی بھار سے پیسہ پاکستان میں آتا تھا اس پر no question ask لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر میری investment company ہے اور اگر کوئی مجھے پیسہ بھیجے گا تو میرا پیسہ کیوں ہو جائے گا میں اس کا beneficiary کیسے ہو گیا اگر میرا کوئی جاننے والا مجھے پیسہ بھیجے تو وہ میرا پیسہ کیسے ہو گیا اور وہ پھر میں assets declare کر دوں کہ وہ میرے ہو گئے وہ تو اس کا پیسہ ہے اور میں اس کا beneficiary کیسے ہو گیا سوال یہ بنتا ہے نا سوال یہ بنتا ہے کہ پچھلے پندرہ بیس سال میں جب PMLN کی حکومت تھی پروونس پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی تو حمزہ شہباز شہباز شریف کے assets double triple نہیں آپ just see the percentage کے ان کی جو assets کی size بڑی ہے کس طرح بڑے تو یہی تو ہم سوال کرتے ہیں اور آپ نے کل دیکھا لیکن PMLN جواب نہیں دیتا دیکھیں جواب تب دیا جاتا ہے جب جواب ہو وہ ایک آپ نے ٹی وی پہ سونا تھا بڑا ایک famous کہ میرا لندن میں تو کیا پانچسان میں بھی کوئی زیادہ نہیں ہے پھر شہباز شریف نے اور حمزہ شہباز اور سلبان شہباز نے وہ بالکل ہی انہوں نے ignorant ہو گئے تھے کہ کون سے نام لیے جائے رہے ہیں کہ جن سے remittances دی جاتی آ رہی ہیں اور انہوں نے کہا ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں جن کی remittances آئی ہیں حمزہ شہباز نے اس لاہور میں اس برانچ میں جا کے خود کو اس کے ساتھ introduce کروایا ہے اور وہ جو کل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ کس طرح fake remittances پاکستان میں آئیں دیکھیں اگر remittances کا law تھا کہ آپ نے no question asked لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کیا منی لانڈرنگ کر کے پاکستان سے پیسہ واپس لے جائیں حوالے کے خروف پیسے لے کے جائیں اور پھر واپس لے کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو سوال آپ کو جواب دینے پڑیں گے کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کیوں آپ بینیفیشیری ہوئے کیوں اور کوئی نہیں ہوا this is like another fake account case کیا کچھ اور ایک اور بھی تو angle پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کیا کوئی ایسا black money صرف اور صرف ہونڈی یا money laundering کے علاوہ کوئی اور ایسا business کوئی illegal کام کچھ اس طریقے کا کوئی venture کیا ہو سکتا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ corruption کر کے پیسہ money laundering کر کے ہونڈی کے تھرو اور banking channels کو نہ use کر کے پاکستان سے پیسہ بہار بھیجا گیا وہی پیسہ واپس لائے گیا تو یہی تو ہم کہتا ہے کہ money laundering کے classical examples ہیں جہاں آپ question rises کہ انہوں نے جو جن لوگوں نے remittances بھیجی ہیں وہ کون ہے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے ہے جب آپ details میں پتا چلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز شریف family کے اور سب کے close associate ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے جو ان کے workers ان کے گھر میں کام کرنے والے کوئی ان کا چوکیدار ہو گیا کوئی ڈرائیور ہو گیا وہ بھی کروڑپتی نکل رہے ہیں یہی تو ہم نے رو رہے ہیں یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ان کے جو servants ہوتے ہیں ان کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی عربپتی ہوتے ہیں اور ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا ڈیرو ہاؤس کا بھی recently وہ بچارہ جب میں نیب کی عدالت میں گیا تو وہ ایک مقامی صحافی نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو بھٹو صاحب ندیم بھٹو صاحب ہیں ان کے جو بھائی تھے he was a photographer of مہترمہ بن ازیر بھٹو تو میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ جو جی آئی ٹی کی جو آئیے جو سندھ کی جو جی آئی ٹی پاکستان کی سٹری کی شاید one of the biggest fraud fake accounts case میں اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بلاول house کے جو زرداری صاحب کے جو فیزیو تھرپسٹ ہیں ان کے account سے 8.3 billion rupees نکلے وہ جی آئی ٹی میں موجود ہے وہ کہاں سے اس کے پاس ہے کیوں آپ کے یا آپ کے یہ جو producer ہے یا آپ کے اور ہیں یا جو کامرامین بتائیں میں نے ان کے account سے پیسے نہیں نکلتے زرداری صاحب کا دل بہت بڑا ہے وہ پیسے دینے میں جو ہے مطلب کنجوسی نہیں کرتے یہ سنا ہے تو پہر آپ بھی آنا بلاول اس کے سامنا بنا آئی ٹی کارڈ رکھتے ہیں اور آپ کا بھی فیک اکاونٹ کھل جائے گا پہر صحیح ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بلاول کے سٹیٹمنٹ پر بات کریں کیا وہ انڈائریکشنل باتیں نہیں کر رہے کبھی کس قسم کی بات اور بار بار کبھی ملک توڑنے کی بات کبھی ملک کو کمزور کرنے کی بات یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اور آپ ان چیئرمنٹ ساب کی بات کر رہے ہیں ایکسیڈنٹل چیئرمنٹ جی کہ وہ ایک پرچی آئی اور وہ ویل آیا کہ بھائی یہ چیئرمنٹ بن گیا ہے مجھے پتا ہے نہیں کہ کیا پولیٹکس میں ان کی کیا سیکریفائزز ہیں کیا انہوں نے کام کیا کہ یہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ بنے وہیں صرف یہ کہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹوں کے بیٹے یہی ہے نا ان کا اور ان کا کیا کریڈنٹل ہے اور والدیت سے زیادہ وہ والدہ کے نام میں تو بلاول زرداری صاحب کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے نانا کی برسی مناتے ہیں ہر سال اچھی بات ہے اپنے دادا کی بھی منا لیا کریں دادا کی تو برسی بنتی نہیں ہے پتا نہیں کیوں شاید وہ زرداری نہیں وہ شاید زرداری کا نام ہے وہاں پہ associated ہے تو شاید اس لئے وہ نہیں کرتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن نانا اور دادا دونوں کو سیم حصیت دینی چاہیے کہ اگر آپ family relations کی بات کرتے ہیں problem یہ ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو leadership ہے وہ total confusion کا شکار ہے ایک دن کچھ statements دیتے ہیں دوسرے دن کچھ statements دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو یہ scam آیا ہے fake accounts میں اس میں پتا چلا ہے کہ کس طرح sin کی عوام کو لوٹا گیا ہے ابھی پچھلے دنوں auditor general of Pakistan کی report آئی ہے two ninety two billion rupees کی irregularities identified وی ہیں for the audit two thousand seventeen two thousand eighteen آج میں نے assembly میں ministers کو اور treasury benches کے members کو کہا کہ یا تو آپ جھوٹ بول لیں یا جو maintenance costs اتنی ایک سال میں دی جاتی ہے کہ اس کی actual costs سے زیادہ اس کی maintenance میں لگا ہے دیے جاتے ہیں اور یہ facts ہیں یہ میرا اور آپ کے taxpayers سے یہ پیسوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں good governance کی جب ہم corruption کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پاکی اور پیم ایل 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 اے دولو ایک ہو جاتے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ ہم سب کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی جو ہے یہ ہم مراد بھی حصل کرتے ہیں اور ان کو ساری جو ہے فیسلٹیز بھی ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو attitude ہے وہ کس قسم کا ہے اور کیا ہو رہا ہے ناشنل اسمبلی میں یا ملیز میں میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہوں گی لیکن مجھے یہاں ایک break lena stay with us on inside the news welcome back after the break ناظرین break سے قبل ہم بات کر رہے تھے جو میاں نواز شریف کے اوپر references دائر تھے سات سال قید کی سزا بھی ہوئی ان کو ان میں کافی جو references تھے ان میں سے سے ایک reference میں جبکہ کیس اسی reference کے حوالے سے ایک reference کے حوالے سے ان کو سات سال کی قید ہوئی recently انہوں نے جو ہے اس پر دوبارہ اپیل پر جانے کی جو ہے درخواست دائر کی اس میں اب ایک ہیرنگ بھی تھی ان کی جس پر انہوں نے جو ہے exemption حاصل کیا اور ان کے council صرف وہاں پہ appear ہوئے council نے اپنی کچھ جو باتیں ہیں وہ بھی وہاں پہ جا کے پیش کی جو ان کو concerns تھے ساتھی ساتھ یہ بات واضح رہے کہ ان کو چھے ہفتوں کی ایک لمبی bail ملی تھی ہو سکتا ہے کہ history میں کوئی پہلی ایسی bail ہو جو کہ چھے ہفتوں کی consecutive اور اتنی لمبی bail کسی کو ملی ہو ان کی صحت کے حوالے سے کافی سارے issues تھے PMLN کو اور وہ pressurize کر رہی تھی government کو finally یہ چھے ہفتے کی bail ملنے کے بعد اب تک ہمیں کوئی ایسا evidence نہیں ملا کہ ان کی صحت کے حوالے سے کوئی update آئی ہو کوئی surgery ہوئی ہو یا کوئی procedure ہوا ہو اب finally انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بیرون اے مل جانا ہے اور ان کا علاج پاکستان میں possible نہیں ہے جو کہ بہت سارے سوالات کو raise کرتا ہے میں برک سے قبل یہ سوال چھوڑ کر گئی تھی بلال صاحب سے کہ ہمارے پیسو سے یہ جو وہاں میں ان کے پیسو سے جو provincial assemblies میں national assemblies میں یا تمام تر جو ہمارے leaders ہوتے ہیں politicians ہوتے ہیں elect ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے سب کا ایک اپنا رول ہوتا ہے کیا یہ تمام تر اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور جس طرح national assembly میں ہم constantly دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے فسادات یہ ایک civilized nation کی علامت ہے بلال صاحب کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں جب سے یہ national assembly آئی ہے پاکستان people's party اور PMLN یہ تے کیا ہوا تھا کہ assembly کی proceedings نہیں چلنے دیدنیم جی اور blackmailing in the sense کہ ہمیں آپ public accounts committee کا جو chairman ہے وہ opposition کو ہو یہ public accounts committee کیا ہے یہ اذا راویورز کو بتا دیں اور کیوں pressure آئی کیوں کہتے ہیں کہ قائد حضب اختلاف کا ہونا ضروری ہے اس میں دیکھیں public accounts committee وہ ہے جس سے آپ پچھلی جو حکومت ہیں ان کا آپ proper audit کر سکتے ہیں آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ پچھلی حکومت انہوں نے جو development expenditures ہیں اس میں جو کیا اس میں جو آپ کہلیں monitoring جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جو آپ کے جو receipts ہیں جو expenditures ہیں وہ as per the law ہیں کوئی irregularities تو نہیں ہے یہ کن پروجیکٹس کے اوپر ہوئی تمام در پروجیکٹس کے اوپر ہوتی ہے یہ وہ projects ہوتے ہیں جو پی ایس ڈی پی ہوتی ہیں جو annual development programs ہوتے ہیں جو development expenditures ہوتے ہیں basically جو ترکیاتی program ہوتے ہیں اس میں جو funds دیے جاتے ہیں اس کو scrutiny کرنے کے لیے public accounts committee is the best forum ٹھیک ہے اس میں ہم جو سوسبہ سندھ میں ہم یہی مانگ ہماری demand تھی اور جو people's party کے double standards دیکھیں کہ وہ federal میں تو public accounts committee مانگ رہی تھی لیکن سندھ میں ان کو نہیں دینی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جیسا ہی public accounts committee کی chairman opposition کو جانی ہے تو ان کا دس سال کا حساب ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے اور پانکسان people's party ایکسپوز ہو جائے گی جس طرح یہ public accounts committee کی report one time submit ہوتی ہے اردی ہوتی ہے تو ایک public accounts committee یہ اس میں آپ کے جو پوری composition اس طرح ہوتی ہے کہ treasury benches اور opposition کے members بیٹھتے ہیں اور جو پچھلے جو آپ سمجھ لے ایک audit ہوتا ہے جو پچھلے جو projects ہوتے ہیں جو جو government نے جو پچھلے جو کام کیا ہوتے ہیں اس میں پتا چلتا ہے اس میں اصلیت کھلتی ہے government performance کی کہ کتنی transparent way سے funds allocate ہوئے ہیں تو اس میں اتنا concern کیوں ہے کہ قائد حضب اختلاف کا ہونا ضروری ہے شاہباز حریف کے بغیر ہم نہیں چلنے دیں گے کیا ریزن ہے دیکھیں سندھ میں تو یہ اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کو پتا ہے کہ چوروں کی چوری پکڑی جائے گی میں کھلی بتا صرف سندھ میں چوری پکڑی جائے گی میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ جو حکومت ہے اس کو accountable ہونا ضروری ہے چاہے وہ federal ہو یا provinces کی حکومت ہو accountability accountability تو ہم کہتا ہیں کہ across the board ہونا چاہیے لیکن جو حکومت میں وقت ہے اس کو accountable ہونا چاہیے آپ نے دیکھنا ہے کہ حکومت کے کیا اقدام آتا ہیں اور جو public کا پیسہ ہے کیونکہ جو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جو limited resources ہیں اس کی allocation efficient ہوئے میں کرے کیونکہ جو مقصد یہ ہے کہ جو عام آدمی کو benefit ہو اور جو budgets بنتے ہیں اس میں budget کا بھی aim یہی ہوتا ہے کہ عام آدمی کی آج سے پہلے public accounts کا میری کیسی report کو satisfactory کہا جا سکتا ہے دیکھیں جو پچھلی حکومتیں تھیں جب آپ کا چودری نصار سا public accounts committee کے chairman بھی بنے تھے اس کے بعد خرشید شاہ بھی بنے تھے تو بہت سے scandal جو ہمارے سامنے آئے پچھلی حکومتوں کے کہ جس میں financial irregularities نظر آئیں سندھ میں unfortunately کیونکہ public accounts committee کی chairmanship حکومتیں وقت کے پاس ہی رہی تو سندھ کی صورت حال واضح نہیں ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر people's party کے پاس کوئی چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہے وہ اپنا آپ کو بالکل فرشتے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم کو کیوں public accounts committee انہوں نے نہیں دی ٹھیک ہے بلال صاحب ہمیں یہاں پہ call پہ join کیا ہے علی اکبر گجر صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون سے ان سے بھی بات کرتے اور ان سے جانیں گے کہ کیا کہیں گے جو ریسنٹ development آئی اس پر السلام علیکم علی اکبر گجر صاحب جی والیکم السلام جی کیسے آپ خیریت میں بالکل ٹھیک آپ کیسے اللہ کا شکہ صرف علی اکبر صاحب کیا کہیں گے آپ جو سابق وزیراعظم نواز شریف ہیں ان کی جو بیل ہے پرابلی پانچ ہفتے کا جو ہے ایک لگ بھگ ٹائم ختم ہو چکا ہے اب ایک ہفتہ باقی ہے نائنٹ میں کو جو ہے ان کا وہ ٹینیرو ختم ہو جائے گا جو انہوں نے چھے ہفتے کی ایک بیل لی تھی لیکن اب انہوں نے پرابلی پانچ ہفتے ختم ہونے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیرون ملک جانا علاج کے لیے آخر یہ اس وقت کنسرن کیو ریز نہیں ہوا کیونکہ جو ججمنٹ آیا تھا اس میں کلیر لکھاوا تھا کہ آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ٹریول کر سکتے ہیں کہیں پر بھی علاج کے لیے جا سکتے ہیں اس میں بیرون ملک علاج کا کہیں پر بھی منشن نہیں تھا آرڈر میں لیکن اب جو ہے ان کی طرف سے یہ ایک کنسرن ظاہر کیا گیا اس پر کیا کہیں گے میں دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ آپ کو یہ تو پہلے پتا ہے کہ پران نسٹر پاکستان میاں محمد نوازشید صاحب کا جو پہلے علاج ہوا تھا ساری جو ان کی وہاں پہ لندن میں ہی ہوئی تھی اسی ہسپیٹل میں وہ ہی ان کے ڈاکٹرز ہیں جنہوں ان کی سنجری بھی کی تھی اور سارے معاملات وہاں پہ ہی تھے اور جب یہ جیل میں تھے تو یہ باتیں اس وقت بھی لوگوں نے ہماری جو ان کے جو کنسلٹنڈ ہے وہاں پہ ڈاکٹر نے وہاں پہ نمان صاحب یہاں پہ ہمارے پاس وہاں جانا جس بجے نے اس کو ڈیل کیا ہوتا ہے ڈاکٹروں نے تو وہاں بہتر علاج ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی پریشانی والی کہ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن علی صاحب ایسا کیوں وہاں پہ بہتر علاج کی ہوتا یہاں پہ تمام پہ پاکستانی یہاں پہ بھی تو علاج کراتے ہیں کہ آپ لوگ کو بھروسہ نہیں ہے یہاں کے ڈاکٹرز پر یہاں کے ہیلتھ کے سسٹم کے اوپر نہیں وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں ساری چیزوں کو کہ معاملات کیا ہاں اور سہاں پہ چل رہے ہیں لیکن کیونکہ یہاں انہوں نے پہلے دیکھا سارے میڈیکل تیسٹ مغیرہ سارے ان کی ہو چکے ہیں اب فائنلی فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ وہاں پہ ان کو جو مطلقہ جانا ہے جائیں گے تو وہ فیصلہ کرے گی کوٹ فیصلہ کرے گی کہ وہ کیا ایک کامہ دیتی ہے ان کی بیل کا کس طرح سے لیتی ہے ہم نے پہلے بھی کوٹوں کی بات مان کر اپنے جیلوں میں بھی گئے ہیں ان کی باتیں مان کر سارے چیزیں ہم نے اپنا سارے خمج تسلیم کرتے ہوئے سارے چیزوں کو ہم نے فیصل کیا ہے اور مزید بھی انشاءاللہ ہم فیصل کریں گے اور جو فیصلہ ہوگا اس کو دیکھیں گے آگے چلیں گے وہاں پہ حضالت ہے اگر وہاں بیجنے کے لیے اجازت دے گی تو جائیں گے نہیں تو پھر اب جیسے ہوگا اس کو فیصل کریں گے انشاءاللہ پھر فور انسنس اگر اجازت نہیں ملتی کیونکہ آرڈر میں تو آلیڈی لکھا ہوا ہے کہ صرف اور سے بیرونہ ملکی علاج کی جازت ہے ان کیس نہیں ملتی تو پھر آپ لوگ کا نیکس جو سٹیپ ہے وہ کیا ہو نہیں وہ ایسا ہے کہ دیکھیں ہم اپنا سپریم کور کے آگے ہم اپنا مزید محقف ان کے پاس دیکھیں گے جو کہ انہوں نے اپنی درپاس دائر کر دی اور اس پہ سپریم کور کیا فیصلہ کرتی ہے وہ عدالتوں کے اوپر ہے کہ وہ کیسے دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی بات کو مطلقہ اور جو ایک ہفتہ رہ گیا ہے کیا اس میں آپ کو لگتا ہے سیڈیس فیکٹری علاج ہو جائے گا سوری جو ایک ہفتہ رہ گیا ہے کیا اس میں پاکستان میں اگر وہ علاج کرواتے ہیں تو ایک ہفتے میں کیا ان کا علاج ہو جائے گا نہیں دیکھیں وہ علاج کو یہ کوئی کھیل تو ہے نہیں دیکھیں یہ پہاڑ کی پرابلم ہے اور بہت سارے سیریس کلزی کی پرابلم ہے یہ تو وہ کنسلٹر اور ڈاکٹر ہی بتائیں گے ہم اور آپ دوسرا دکھر کو فیصلہ نہیں کر سکتا اس پہ تو وہ جیسے آگے اس کو ایک ہفتہ جو ان کا رہتا ہے وہاں پہ ساری چیزیں منٹرنگ ہو رہی ہے ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں پرابر ان کا ٹھیک ہے بلکل بلکل دلست ali akbar صاحب ایک ہفتے بعد اب جو ہے فردہ دیویلپمنٹ کا پدہ چلے گا بہت بہت شکریہ پروگرم میں شرکت کرنے کے لئے اللہ حافظ ویرز we just need to take a short break over ہے break کے بعد ہم جو ہے دوبارہ سے گفتو کا سیکھنے 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 جو وزیراعظم عمران خان کا چار روزہ دورہ ہے چین کا اس پر میں کوئی جانا چاہوں گی بلال آپ سے کہ کیا اس میں کیا developments ہوں گی اور جو پہلا دورہ تھا کیا یہ اسی سے connected ہے یا one belt one road کے حوالے سے یا سی پیک کے حوالے سے specifically یا کوئی اور joint ventures کے حوالے سے بھی اس میں بات ہوگی دیکھیں چائنہ جو ہے ہمیشہ ہمارا ایک close ally رہا ہے ایک ہمارا friendly country رہا ہے اور ہمارے ان کے ساتھ جو mutual understanding کی وجہ سے ہمارے کافی economic ties ہیں جو دونوں countries کے لئے beneficial ہیں one is سی پیک چائنہ جو ہے most beneficial ہے ہم بھی beneficial ہوں گے جب سی پیک پورا جب پورا implement ہو جائے گا اور implement ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس میں جو آپ کی جو ایشن مارکٹ ہیں دوسری ہیں جو پورا جو ہے رود بنے گا تو وہ آپ کو ایکسس دے گا پوری دنیا کو اور آپ کا international markets میں ایکسس ہوگا تو اس میں آپ کو ایک زبردست economic آپ کہنے benefit ہوگا چائنہ جب بھی پاکستان برا حال میں چائنہ نے پاکستان کو economically ہمیشہ help کیا اور ایک بڑا misconception تھا کہ پاکستان کو isolate کرنے میں جو کچھ non-state actors ہمیشہ active رہے لیکن ہماری جو foreign policy جو اتنی میں سمجھ سمجھ ہوں کہ ایک successful foreign policy کی وجہ سے چائنہ ہو دبائی ہو یو ای ہو یا دوسرے countries ہو مالیشیا ہو ہمارے سارے جو ہمارے جو friendly countries ہیں ان سے ہمارے ان کے head of states پاکستان آئے سعود ایری بھی ہمارا ایک package ڈیل ہو ہے تو چائنہ میں ہمارا جو main agenda یہ ہی ہے کہ to attract investments in پاکستان اور وہ چیزیں کریں جو دونوں countries کے لیے beneficial ہوں اور اس بار جو ہمیں جو ملے کا جو ایک free trade agreement پر سائن ہونے جا ہمارے پاس تقریبا market access ملے گا اس USP's کیا ہوں گی دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی جو market میں ہے وہ access ہمیں ملے گی جس میں ہمارے exporters کے لیے فائدہ ہوگا اور ہم ہماری جو چیزیں ہیں ان کو export کر سکیں گے reduce duties اور اگر آپ free trade اگریمنٹ مل جاتا ہے تو آپ کو اپنے competitors کے سامنے آپ کو edge حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو export enhancement میں کافی فائدہ ہوتا ہے تو جس جو tour ہے ایک بہت successful ہوگا اور ایک جو image ہوگا پوری دنیا میں it will create a good positive image کیونکہ اب دیکھیں پاکستان پہلے security zone ہوتا تھا پاکستان میں پہلے security کے بڑے مسائل ہوتے تھے international investors avoid کرتے تھے پاکستان میں لیکن کیونکہ ایک honest leadership آگئی world crime index میں 2014 میں پاکستان جو کراچی تھا سپیسی 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 پیری وہ 70 پر تھا اب الحمدلللہ ہم 6 پر آگئے دیکھیں with improved law and order situation credit goes to law enforcement agency army and all the personnel جنہوں نے sacrifices even the rangers جس جس نے بھی آیا اس law and order situation کو پاکستان میں آئیں گے اور وہ بہت سے لوگ wait کر رہے تھے کہ honest leadership پاکستان میں آئے جس طرح آپ نے سعودی عربیہ کے جب آئی تھے تو انہوں نے کہ we were waiting for the leadership like to come in power اور وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ honest leadership آئے اور لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کرے دیکھیں پچھلے سات آٹھ مہینے پاکستان میں ٹف ٹائم گزرا ایک ان پاکستان لیے لیکن ورس ٹیز اوور اور اب ایکنومک سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں میں نے انڈونیشن ایمباسٹر سے بھی بات کی ان کا بھی جو ویو تھا وہ کافی پاکستان کو لے کر پہلے جو ایک ڈر اور خوف ہوتا تھا پاکستان کے حوالے سے ان سے میں پوچھا کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ٹوریزم کے لیے دعوت دے رہے تھے کہ آپ انڈونیشیا آئیں اور باقی لوگ کو بھی کہیں کہ وہ انڈونیشیا وزید کریں میں نے ان سے یہ سوال کیا ہمارے پاس بہت خوبصورت لانسکیپ ہیں ماؤنٹنز ہیں ہمارے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں تو اس پر نے کہ کافی پوزیٹیو دکھائی دیئے کیا کوئی جوانٹ ونچرز ایسے ہو سکتے ان ٹوریزم انڈاسٹری جو کام دوسرے دو ممالک کے ساتھ کر سکتے کوئی ایسا پاکستان تحریک انصاف کا ایک مینیفیسٹ بھی ہے کہ پیچھلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ KPK میں ہم نے توریزم پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہوگا تھا اور اس کے ریزلٹ بھی آئے پاکستان میں آپ کے پاس گود سمر بھی ہیں ماؤنٹن بھی ہیں ہیلی ایریاز بھی ہیں ہر کسم کا ویدر ہے اور جب سیکیوریٹی یہاں پہ بہتر سیکیوریٹی ہوگی اور لوگ کمفیٹیبل فیل کریں گے تو وائی نوٹ آپ کے جو ہیں آپ کے جو ٹوریزم اندسٹری کو آپ کیوں نہیں بڑھا سکتے اگر آپ ان کو فیسیلیٹیز دیں اگر آپ ایک ہوتیلز دیں جو بھی سٹیپ جس سٹیپ 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 جس پاکستان میں پروموٹ ہو سکتا ہے آپ بہت سیسے کنٹریز ہیں صرف اور صرف وہ ٹوریزم پہ بینک کرتے ہیں اگر ایک ایک ٹوریزم پہ ہے تو بیسائیڈ کہ آپ کے ٹریڈ ریلیشن دوسرے کنٹری سے بہتر ٹوریزم is also one of the key factors which can help in improving economic conditions of any country ابھی آپ بتا سکیں یہ کہ کن امور کے اوپر چائنا کے ساتھ مزید اور بات ہوگی یا پھر آپ کا یہ کبھلیز وقت ہے دیکھیں وہ تو وہ پہ جب بہت سی مویو سائن ہوں گے جو پچھلی میٹنگز میں اور پچھلی وزیٹ چیزیں جو فائنلائز بھی تھی اس پہ فالو اپ ہوگا اس میں جو مین فوکس سی پیک اور ساتھ ساتھ بلو اکنومی جس طرح آپ گوادر میں جو چائنیز نے کی مدد سے ہم نے گوادر انڈرنیشنل ائرپورٹ کا سنگے بنیاد بھی اس میں بھی چائنیز بہت انٹرسٹڈ ہیں اور چائنیز بہت پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں تو پچھلی بار امو ایوز ان کا فالو اپ ہوگا لیکن جو مین کی چینجر انڈر ایریا انڈر ریجن جو آپ کا جو اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگا اور جو انٹرنیشنل ٹریڈ پہ ایریاز ہیں ممالک ہیں ان سب سے بھی ہماری ٹریڈ بڑھے گی بلکل اور دوسرا جب آپ سی پیک ایڈوانس چیج میں جائے گا تو اس سے اگر وہاں پہ ان لوکل ایریاز میں انڈسٹری لائزیشن ہو کیونکہ چائنیز بہت انٹرسٹڈ ہیں تو انویسٹ ان یہ جو آپ کے سپیشل ایکنومک زونز بنے اور ہم نے دوادر میں چائنیز کو دوسرے انویسٹرز کو فور نیکس 23 یئرز ہم نے ٹیکس ہولیڈیز بھی دی ہیں ان کو ہم نے انکریج کیا کہ آئیں پاکستان میں آکے انویسٹمنٹ کریں تو اویسلی وہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ انگل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں انٹینیشنل انویسٹرز پاکستان میں آئیں گے ایک اور concern ہے جو کہ بزنس ٹائکونز کو کافی پہلے تھا اب اس پر اتنی بات نہیں ہوتی کبھی نہ ہو جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک سے جو فائدہ ہوگا صرف چین کو ہوگا پاکستان کو بہت ہی مائنر فائدہ ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں یہ میت ہمیشہ ہو رہی ہے کہ سی پیک کا فائدہ جو ہے صرف چائنیز کو ملے گا اور پاکستان اس سے اتنا نہیں ہوگا سب سے پہلے تو آپ نے یہ make شور کرنا ہے کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں اور جب بھی کہیں دیولپمنٹ ہوتی ہے تو اگر لوکلز کو فائدہ نہیں ہوگا بلال غفار صاحب جو لیبر وہ بھی چائنا کہ اتنے بھرے ہیں ایک فلائٹ میں تو میرے ساتھ صرف کوئی تھا ہی نہیں صرف وہ چائنیز لیبر ہی تھے جو انسکل لیبر ہے جو آپ کا چاہیے اگر کوئی سپیشل آئیز ہیں جو لیبر ہے یا کوئی پروفیشن ہیں یا ایون کوئی فیلز ہیں جہاں پاکستان میں وہ یومن ریسورس آویلیبل نہیں ہے تو میرے خال میں چائنیز یومن ریسورس یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میجوریٹی جو یومن ریسورس ایکٹرز ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ترقی ہو اور یہ جو میٹس کریئٹ کی جاتی ہیں یہ نون سٹیٹ ایکٹرز کے تھرو کی جاتی ہیں کہ پتا نہیں چبوہ اور اگزیمپل دیتا ہیں کہ خدا نا خاص تھا یہ چائنیز آکے وہ دوسری ایس انڈین کمپنی پاکستان کو بنا دیں گے تو ہمیں اپنے ہمیں اپنے نیشنل انکرس سے پہلے دیکھنے یہ بات ابھی کی ہے تو اسی بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے ایک بہت عام سوال ہے جو لوگ اس پر ڈیبیٹ کر رہے کہ ہر چیز کے پروز و کونز ہوتے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آئے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے اور ان کو بھی فائدہ ہوگا ہمیں بھی فائدہ ہوگا دونوں ڈیویلپ لیکن ہماری ڈیویلپ میں بھی اضافہ ہوگا لیکن ایک کنسرن جیسے لوگوں نے کہا کہ ان کو فائدہ زیادہ ہے اس کو ہٹا کہ ایک اور کنسرن ہے لوگوں میں وہ یہ کہ لے جاتے اور یہ ایشو ایڈریس نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تعداد میں ہو رہا ہے پہلے تو لوگوں نے اس کو اگنور کیا کیونکہ یہ ایک ہاتھ کیس تھا اب کونسٹنٹ ہی رہا ہے صرف روریل ایریا کی عورت سے شادی کیوں رہی ہے مسلمان بن کے شادی ہوتی ہے پھر ہوتے ہیں جہاں اتنے لوگ آ رہے ہیں چائنا سے آ رہے ہیں دوسرے انویسٹرز آ رہے ہیں تو انڈیویجیلی یہ ایکس ہوتے ہیں تو یومن ٹریفیکنگ کو کنٹرول بھی کرنے چاہیے اور اس میں جو کیسز ہیں اس پر سکت سکت ایکشن بھی لینا چاہیے میں کہتا ہوں بلکل میں یا آپ کے جو بھی ریلیونٹ فورم ہیں اس پر بات ہوئی بھی ہے اصل جو چیز ہے نا دیکھیں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پہلے انویسٹرز آتے تھے وہ پاکستان انویسٹمنٹس نہیں کرتے تھے وہ پاکستان کو ڈیٹ دیتے تھے ہماری policy ہے کہ if you believe in leadership and if you believe in پاکستان invest in پاکستان utilize local labor transfer of technology یہ ہمارا تین key points ہیں کہ یہ چھپ تک آپ اینا نہیں کریں گے تو پاکستان کو real terms میں اکنومی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ نے بہت سی پروژیکٹ ہیں جو اگر سیف debt ہی لینا ہے تو آپ کو آگے واپس دینا ہے اور پہ ایک interest cause بھی دینی پڑتی ہے اور پچھلے زمانوں میں پچھلی پی پی اگریمنٹ کریں جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہو اگریمنٹ چاہیے لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے ایشو دسکاس کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایڈری ایڈری ہو چکا ہے دوسرے فورم پر کیا اس کی کوئی رپورٹ یا اپ ڈیٹ آپ لوگ دیکھیں گے چیک کریں گے اس کو مد نظر رکھیں گے اسیشو کو دیکھیں اس کے دوسری جو منسٹریز ہیں جو بھی یومن جو ٹریفیک شیری مزاری نے اس کو ٹیک آف کیا تھا یا دوسرے جو اس کو ٹیک اپ کیا تھا اس اشو کو اور جو ریلیون منسٹرز ہیں ان تک بھی اشو پہنچایا گیا کیونکہ کافی سارے ریویورز اس پر جو ہیں فیڈ بی دے رہے تھے سجیشن بھی دے رہے یا دوبارہ سے جیل چلے جائیں گے یا دوبارہ سے جیل سے باہر آنے کے لئے کہیں گے تو اب یہ 9 of May کے بس اتنا ہی اللہ حافظ God bless you all